سیاست میں آگر اپنے آپ کو داگدار کرنا اور اس کے بعد لوگوں کی باتیں سننا پھر نکامیاں آتی ہیں اس کو برداشت کرنا یہ سب ایک سٹرگل ہے جو کہ جواد ایمیس آپ نے شروع کی لیکن عمران خان کے متعلق آپ نے بلکل ٹھیکا کہ لوگ اس کو ووٹ بھی دے رہے ہیں سپورٹ بھی کر رہے ہیں لیکن اس طرح باہر نہیں نکلتے جس طرح انقلاب بھی سورتحال ہو اور ایک انقلاب برپا ہو جائے ابھی کیونکہ پاکستان کے لوگ پر جواد ایسے ہیں کہ وہ بھی بڑے دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کس طرف جھک رہی ہے اور وہاں پہ اس کو سپورٹ کہاں سے مل رہی ہے آپ کس پارٹی کو لانا چاہیے تو آپ سے پوچھوں گا کہ اسٹیبلشمنٹ ایک وہ چیز ہے جس کو ڈیل کرنا پڑے گا جب بھی آپ کو اللہ تعالی روش دیں گے تو کیسے ڈیل کریں گے نہیں نہیں ہم نے ڈیل ہی نہیں کرنا ان سے دیکھو اسٹیبلشمنٹ اس ملک میں آئی کیسے تھی آپ کو تاریخ میں جانا پڑے گا وہ اس لیے اس طرح آئی تھی کہ سیاسی پارٹیوں نے کوئی ایسا منشور نہیں دیا اس ملک کو اور ایسے چلائے ہی نہیں کہ وہ سپیس جو بن رہی تھی کسی اور کے آنے کی کہ وہ فل ہو سکے مثال کے طور پر ایون جو مسلم لیگ تھی وہ ختم ہوگی تھی جس نے پاکستان بنایا تھا اس کا نام نشان نہیں رہا اس کے بعد انہوں نے سندھ کی اسیمبلی میں انیس سو اکاون میں نبی پیستر چاگیردار تھے اور جو پجاب کی اسمبلی تھی انیس سو تیرپن میں اس میں اسی فیصد جاگیردار تھے یہ مسعود خدر پوشنیم نے کتاب میں لکھا ہے نوٹ او ڈیسینٹ کے اندر اور وہ آثنٹک بات ہے آپ دیکھو جب اس طرح ملک اس طرح چل رہا ہو تو ظاہری بات ہے پھر وہ جب لوگوں کو کچھ نہیں مل رہا ہوتا تو سپیس کریٹ ہوتی ہی پولیٹکس میں آرمی اندر آگئی اور آرمی نے پھر بقیدہ 58 میں تو پھر نویوب خان نے آپ کو پتا ہے مارشلو لگا دیا اور اس کے بعد 68 تک وہ رہا تو دس سال مطلب وہ بیٹھے رہے اب پرابلم یہ ہے کہ کیا آرمی جس کے اس ملک کے اندر اتنے انٹرسٹ ہیں کیا آپ ان کو اپنا دشمن بنا کے یا دشمن ان کو سمجھ کے سیاست کرنا جاتے ہیں یا آپ اے آرمی انوالمنٹ ہونا چاہتے ہیں اے پولیٹکل ہوگی آنا اے آرمی پی ہوتا ہے کہ آپ بھائی آپ نے سیاسی پارٹی بنانی ہے آپ کیوں ان سے ان کے بوٹ پولش کر رہے ہیں اچھا وہ بھی ان کو بھی پتا ہے اچھا جب وہ عمران گھرم کو نکالتے ہیں یا نواز شیف کو نکالتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک بوٹ پولشیاں نکال رہے ہیں اب وہ ان کی نظر میں تو کوئی حصد نہیں ہوتی آپ عوام جو مردی سمجھتی رہے اندر تو دیکھو میں آخری بات کرتا ہوں اس کو ختم کرتا ہوں اگر آپ نے اس طرح پرہ سیاسی پارٹی بنانی ہے چونکہ آپ اقدار میں آنا چاہتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا حق ہے اور مجھے بس وزیراعظم بننا ہے اور آپ کے در یہ لالچ ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کومرمائز کرتے ہیں اور آپ آ جاتے ہیں لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ چاہے وہ آپ دھرنے کروائیں ان سے جیسے املان گھا نے دوزار چودہ میں دھرنہ کروایا دوزار ستر اٹھارہ میں کیا کیا ان سے کروایا اس نے جلسے کروایا اپنے بڑے بڑے اس میں پیسہ دینے کے علاوہ لوجسٹک سپورٹ دی آرمی نے ان کو یہ تو لاہور کا جلسہ ہوا تھا یہ کیا ایسی ہو گیا تھا اب تو زیر الاسلام پاشا جو ہیں پھر وہ جنرل فیض اس سب کے انوارلمنٹ جنرل باجوا کی بھی تھی وہ علیہ دا بات ہے کہ بعد میں ان کو جلدی سمجھ آگئی کیونکہ وہ ہیڈ کرے تھے پوری اگلیٹیشن کو ان نے کہا یار یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک آدمی اتنا کل پارفل ہو جائے کہ جو ہم اس کو لانے والے ہیں ہماری بھی کوئی بات نہیں سن رہا وہاپس میں مسئلے ہو گئے لیکن یہ مسئلے درمی میں رکھے نہ عمران خان کے عوام کے ساتھ ہوئے نہ فوج کے ساتھ عوام کے ہوئے یہ ہوئے فوج کے ان عمران خان میں پھر کہوں گا یہ مسئلے جو ہوئے یہ نہ عمران خان کے پاکستان کے عوام کے ساتھ ہوئے نہ فوج کے پاکستان کی امام کے ساتھ ہوئے ہیں یہ مسئلے جو ہوئے ہیں یہ صرف اور صرف امران خان اور فوج کے آپس میں ہوئے ہیں امران خان نے کیا کیا انہوں نے اس مسئلے کو بنا دیا امام کا مسئلہ انہوں نے کہا یہ فوج یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے بھائی وہ آپ کے ساتھ کر رہی ہے آپ تمہیں نوازی کی بھی کیا تو اگر آپ سیاسی پارٹی ایسے بنائیں گے جس میں اداروں کی انوالمنٹ ہوگی تو پھر آپ کے ساتھ یہ بھی ہوتا رہے گا اس لئے ہم تو کسی صورت میں ہم تو پیار کرتے ہیں عزت کرتے ہوں گی ہمارے پاس بھی آتے ہیں عثمان ہمارے پاس آتے ہیں ہم سے آ کے بات کرتے ہیں کہتے ہیں آپ بتائیں کیا سپورٹ چاہیے ہم کہتے ہیں جی کوئی نہیں چاہیے ہم تو آپ کو بیار کرتے ہیں لیکن سیاسی پارڈی ہم سے بنے یا نہ بنے آپ کے ذات مارا کوئی سیاسی تعلومی ہوگا کیونکہ ہم سمجھتے ہیں پرنسپلی کہ فوج کا سیاست میں کوئی رول نہیں ہونا چاہیے ناظرین قائد عظم کا بھی فرمان ہے کہ آرم فورسز کی جو ذمہ داری ہے وہ سردوں کی حفاظت کرنا ہے نہ کہ سردوں کے اندر ڈیوائٹ پیدا کرنا ہے فوج سب کی سانجری ہے قوم کے لیے ایک مضبوطی کا نشان ہے اور پاکستانی اپنی فوج سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں لیکن ٹاپ لیول کی جو لیڈرشپ ہے فوج میں یا کہیں پہ بھی اگر وہ سیاست میں اتنا انوارب ہوگی تو اس سے ان کی رسپیکٹ کم ہوتی ہے اسے کیونکہ آج کل ایک سوشل میڈیا کا اور ایک دیجرل پیلپورم کا اتنا زیادہ ایک رجحان ہے کہ آپ کی کوئی چھوٹی تے چھوٹی بات بھی ریپورٹ ہو جاتی ہے تو اب اس مدودہ سینریو میں ہماری اسٹیبلشمنٹ خاص طور پر پاکستان آرمی کافی زیادہ ایکسپوز ہوئی ہے کہ وہ کس طرح سردانوں کو استعمال کرتے ہیں کس طرح ان کے ساتھ ڈیلز کرتے ہیں جواز صاحب کو بھی فروش کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ ہم سے بھی بات کرتے ہیں ہمیں بھی اوفر کرتے ہیں کہ آپ کو کیا سپورٹ چاہیے لیکن پاکستان کا یہ مسئلہ نہیں ہے